بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج یہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک دبائی پولیس کی ویب سائٹ شیئر کرنے والا ہوں جس میں آپ اپنی گھم شدہ چیزیں تلاش کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا کوئی ڈاکومنٹ ہو یا آپ کی کوئی جیلری ہو یا کوئی بھی آپ کا قیمت سمان ہو لیکن یہ وہ چیز ہوگی جو آپ کی کوئی چیز گھم ہوگی ہے اور کسی آدمی کو ملی ہے اور اس نے وہ چیز چاہ کے دبائی پولیس کے حوالے کر دیا کہ مجھے یہ چیز ملی ہے اس میں ہر وہ چیز شامل نہیں ہوگی جو آپ کی گھم ہوگی ہے اس میں صرف وہ چیزیں یا وہ ڈاکومنٹ شامل ہوں گے جو دبائی پولیس تک پہنچے ہوں گے اور دبائی پولیس آن لائن اس کا ریکارڈ اپنے سسٹرم میں ڈال دیتی ہے تو آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو چیز گھم ہوئی ہے کیا وہ دبائی پولیس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے مطلب وہ چیز دبائی پولیس تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے سرچ کر پائیں گے سب سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ میں آ جانا ہے اس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں پر جا کر اس ویب سائٹ میں آ جائیں گے تو یہاں پر آنے کے بعد یہ ویب سائٹ اس طرح اوپن ہو جائے گی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سے اپشن دیئے گئے ہیں میٹریل کا مطلب ہے اگر کوئی چیز ہماری گھم ہو جائے کوئی ڈیوائس ہو کوئی فون ہو یا کیمرہ ہو تو ہمیں یہ اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس اپشن ہے ڈاکومنٹ کا مطلب اگر ہمارے کوئی ڈاکومنٹ گھم ہو جائے جیسے ہمارا ایمنٹس آئیڈی ہوتا ہے یا ڈرائم اگلیسانس ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو ہم وہ ادھر دیکھیں گے اس کے بعد ہمارا ایٹی ایم کارڈ یا پیسے یا چیک بھو گھم ہو جاتی ہے تو وہ ہم ادھر دیکھیں گے اس کے بعد لاسٹ والے اپشن میں دیا گیا ہے جیولری مطلب ہماری سوننگ کی کوئی چیز گھم ہو جاتی ہے تو ہم وہ یہاں پہ کلک کریں گے تو زیادہ تر ہمارے ڈاکومنٹی گھم ہوتے ہیں تو اس لئے میں داکومنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آپشن آتا ہے تو میں ادھر داکومنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو داکومنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پہلے لکھا ہوا ہے سارچ ڈاکومنٹ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن کا مطلب ہے آپ ادھر اپنے ڈاکومنٹ کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں کہ آپ کی چیز مطلب آپ کا ڈاکومنٹ کہاں گم ہوا ہے دبائی مال میں گم ہوا ہے یا کسی سٹی سنٹر میں گم ہوا ہے یا کہیں پہ گم ہوا ہے تو ادھر آپ اس کی معلومات دے سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہمیں کلک کرنا ہے ایڈوانس سرچ کے اوپر ایڈوانس سرچ کے اوپر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مین کیٹیگری تو ادھر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس آپشن آ جائیں گے اوفیشل ڈاکومنٹ یا ڈاکومنٹ اینڈ پرمیٹ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ کا کون سا ڈاکومنٹ گم ہوا ہے میں ادھر ڈاکومنٹ اینڈ پرمیٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے ہمارے پاس آپشن آ جاتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ گم ہوا ہے یا کوئی ٹریول کا ڈاکومنٹ تھا یا کوئی بک تھی ایمپلوائنٹ آئی ڈی تھا پرسنل آئی ڈی تھا ڈرائمینگ لیسانس تھا تو فرض کیجئے کہ میں ادھر کلک کرتا ہوں کہ میرا ڈرائمینگ لیسانس گھوم ہو گیا تو میں ادھر ڈرائمینگ لیسانس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ادھر آپ نے ڈاکومنٹ آئی ڈی مطلب ادھر آپ نے اپنا لیسانس نمبر لکھنا ہے جو آپ کا لیسانس نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر ڈاکومنٹ ای ڈی کے اوپر لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے ادھر لکھ دینا ہے ہونہ ڈاکومنٹ مطلب آپ کا نام کیا ہے جو آپ کا لسانس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے پھر آپ نے اس کے بعد ادھر issue place select کرنا ہے مطلب کہاں کا آپ کا ڈرائیمنگ لسانس تھا انیٹڈ آراب ایمریٹس کا تھا یا کسی اور ملک کا تھا تو آپ نے ادھر country select کر لینا ہے اس کے بعد ادھر date کا option ہے میری ڈیٹ کاؤن سی تھی تو آپ نے ایدھر وہ ڈیٹ بھی سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد ایدھر سارچی اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ سارچی اوپر کلک کریں گے اگر ان کے ریکارڈ میں آپ کا ڈاکومنٹ ہو گا تو ایدھر آ جائے گا اگر ان کے ریکارڈ میں آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا نہیں ہوگا تو ایدھر نہیں آئے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میرے ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو